اسی طرح فرمایا کہ قوم کا سب سے بدترین قسم کا بےہودہ بد اخلاق تمہارے نظروں میں بہت اونچا ہوگا اور اخلاق والا تمہارے نظروں میں بہت گرا ہوا ہوگا ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اسے سٹیج پہ آئے کہیں آئے تو ہاتھ بان کر کے اسے اندر لائیں گے اسے کشامت کریں گے اور وہ نیچے اتر کے چلے جائے تو اس کے پیٹ پیچھے اسے گالیاں دیں گے کہ اس کی کیا ہے طاقت کی وجہ سے میں نے کیا ہے اس کے سامنے تابداری کا اظہار کیا ورنہ تو ہی ہی گھنڈا کتنے لوگ نہیں بولتے ہیں کتنے لوگ ہیں آج جتنی کی عزت روڈی بن گیا تو اسے ایک عزت اس سے بڑا ڈان بنا تو اس سے بڑی عزت اور عزت کرنے والے ہمیشہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بھائی انہیں کتے کا مجھے معلوم بھائی کیا کرنا اب اس کے سامنے ذرا پڑنا پڑتا نہیں تو کیا طبی کر لیں گا ہم نہ نقصان پہنچوا دا لیں گا ہاں صاحب بولتے آگئی وہ بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اس کی قوت کی وجہ سے عزت کریں گے دل سے نہیں کریں گے اگر وہ غائب ہو جائے تو اسے گالیاں دیں گے آج حکمرانوں کا پورا طبقہ دیکھ لیجئے معاشرے کا پورا طبقہ دیکھ لیجئے معاشرے میں عزت دار کون ہے جس کے اوپر کئی کیسز ہیں ہاں سیاست میں آتا ہی تب ہی جب تک جیل کی ہوا نہیں کھا تھا کیسز کیس پڑھ گوزارا ڈان بنے تو انہیں سیاست میں آتا ہمیں بڑا بھول کو شریف انسان تو آتا ہی نہیں جگہ ہی نہیں ہے اسے وہ کہاں ہے اس کے اندر اور وہی حالت ہمارے معاشرے میں بھی کیا کہوں میں لوگ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں بولتے ہیں نہ بولوں تو کیا کروں ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہے نیکی ہے سوم و صلات کا پابند ہے اخلاقی کردار ہے اللہ والا ہے اس کے بیچے کیا ہیں برائیاں کرتے اسے مزاق کا نشانہ بناتے ہیں کوئی غنڈا قسم کا ہے وہ کون مسجد کا متولی انہیں لڑائی کے ٹیم پر فقط لنگی اٹھا لے گا تھا کیا جی وہ کون کریس ہو وہ اچھے لوگ ہم پورے نمازی خالی نماز ان کو کیا ہے کوئی اختیار نہیں مسجد میں مسجدوں کا اختیار کسے ان متولیوں کو جو کبھی عید کو دیکھتے نہیں تو جمعہ کو دیکھتے نہیں تو لڑائی ہوئے تو تب دیکھتے ہونا اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھتے انہیں کیا ہے پورے مسجد کا سر پرست اس کے انڈر میں کیا ہے مذہبی امور پورے اس کے انڈر میں ہاں کون ہے اس کے خلاف تنیز ہیں اس کے خلاف فلاں ہیں اس کے خلاف فلاں ہیں اب لوگ بولتے ہیں کہ آپ بہت بولتے ہیں نہیں بولیں تو کیا کروں جی پھر حقیقت بولو تو برا لگتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو غلط تھوڑی بول رہا ہوں ہم نے دیکھا تم نے دیکھا سب نے دیکھا بہت کم مساجد کے اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو باقی رکھے بہت کم مساجد کے کیا ہیں متولیان شریف ہیں مساجد سب غیر شریفوں کے ہاتھ میں اچھ کوئی اچھا کام ہونے دیتے نہیں مسائل یہ ہیں اور لوگ پسند کر کے ووٹنگ دیتے ہیں کوئی تو کوئی کہتا ہے میں پندرہ سال سے ہوں اسی پوسٹ پہ کیوں ہو جی تمہیں اٹھائیں گے تو تم بہت بڑا دنگا فساد کر دو گے اس بات سے مشبور ہیں ممبرز تمہیں ہی رکھے کیا کریں گے الیکشن نام کا ہوتا ہے پہلے ہی ڈی سیڈ ہوتا ہے یہ ہی آنا ہے نہیں آیا تو وہاں سے چونوں بھیجتے ہیں ادمیہ کو انہیں پاک ہو جاتا بعد میں ممبرز سے اب انہیں پاک ہونے سے بجائے جاندے چھوڑو جی تمہیں اچھا رجا بلگو چھوڑو دالتا اب میں ایسا کھل کے بولتا بولے تو بہت سے لوگ برے ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے پیشانیوں پہ کیا سیلوٹری پڑھ جاتی ہیں اب میں کیا کروں ادھر بھی مار ادھر بھی مار لیکن مجھے اللہ کا بھروسہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے اس راہ میں چلا بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاموش کیسے رہوں بھائی میں نے رہ کے دیکھا ہے اب تو کہتا ہوں تم ثابت کر دو غلط ہے پھر ہم معافیہ مانگ لیں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ بہت تیڑا ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں بدلنا ہی نہیں چاہتے بولتے کہ تم کیوں ہمارے اوپر انگلی رکھتے ہو تاکہ بدلو نہیں نہیں ہم تو بدلنے والے ہیں نہیں نا تم کیوں رکھتے ہو کوئی دوسرا علم بولتا کیا وہ نہیں بولے تم مجھے کیا پروف کیا مجھ بھی نہ بولوں انہوں دو غلط ہے اخلاق سے چل لیتے ہیں ہوں چل لیتے انہوں ان کا اخلاق انہوں جا کو جواب دیں گے میرا اخلاق جو ہے میں بولوں گا اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ برائی پہ خاموش ہو جائے بتاؤ نا اخلاق کی یہی مطلب ہے اگر یہ مطلب تم نکال لوگے تو تب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو پہلے کہنا پڑے گا کہ بہت اخلاق ہے برائی پہلے کہ رسول کبھی خاموش نہیں رہے وہ بکر کبھی خاموش نہیں رہے یہ اخلاق یہ ہے کہ میں بتا رہوں کہ غلط ہے بھائی یہ